بسم اللہ الرحمن الرحیم محمدون صلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد تمام برادارانِ السلام کی خدمت میں عید الفتر کی مبارک بات پیش ہے آج یہاں گلبرگا ایڈلائنس اسٹوڈیم میں محترم وصنبھے کی دعوت پر یہاں حاضری ہی اور عید الفتر کے سلسلے میں کوئی ضروری باتیں ارز کرنے کے سلسلے میں یہاں حاضر ہوا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو دو عیدے عطا فرمائی آخی اید جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں دیکھا کہ مدینہ منورہ میں لوگ دو دن انہوں تہوار منا رہے ہیں اور اس تہوار میں جو ہے کھیل کود لوو لواب نظر آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے کہا کہ یہاں کے یہ تہوار ہیں لوگ مناتے ہیں پھر آخی اید جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لئے بات فرمائی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو دو عیدے عطا فرمائی ہے ایک ہے عید الفطر اور دوسری عید الازحا اس سلسلے میں سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے سلسلے میں اور عید الازحا کے سلسلے میں جو تعلیمات دی ہے اور اس میں مسلمانوں کو کس طرح عید منانے کے سلسلے میں جو آپ کی ارشادات ہیں اس پر غور کیا جائے عمل کیا جائے تو ہمارے لئے ذریعہ نجات بھی ہے عجر و ثواب بھی ہے اس میں خوشیاں ہیں مبارک بادیاں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں یہاں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے ختم پر تو عید الفطر ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان رمضان المبارک میں ایک بہنہ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو نبازتے ہیں اور رمضان کے ختم پر جو ہے اکم شوال کو جو ہم لوگ عید مناتے ہیں اصل میں عید خاص طرح پر ان مسلمانوں کے لئے بڑی خوشکبری جو ہے بیان کی گئی ہے جو رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہیں تراوی پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں تو یہ رمضان کے ختم پر ایک بڑے عمل کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے تو میں ہی ہاں سارے مسلمان تمامی مسلمانوں کو یہ مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ عید جو ہے مسلمانوں کے لئے وہ مغفرت کا جو ہے ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے جب ہم مسلمان عیدگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین جو ہے فرشتوں سے یہ فرماتے ہیں کیا خیال ہے ان بندوں کا جبکہ جب ان کو پیدا کرا تو آپ ان سلسلے میں جو ہے آپ نفرت کر رہتے اور کیوں پیدا کر رہتے احتراز کر رہتے تو فرشتے ارز کرتے ہیں یا اللہ یہ بندے تو آپ کے ایسے ہیں تو آج ان کو اس کا پورا کا پورا بدلہ ملنا چاہئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے عزت کی خسم میرے جلال کی خسم میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی تو یہ مغفرت کا بڑا توفہ ہے سب سے میں عید کی مبارک بات اور عید کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے یہ عید کا دن مغفرت کا جو ہے پروانہ اور مغفرت کی بشارت لے کر کے آیا ہے تو ہم عید الفطر میں دو رکعہ نماز پڑھتے ہیں زائچہ تکبیرات کے ساتھ اور پھر جو ہے یہ عیدگاہ میں پڑھنا سننا تھا ہے کسی حضور کے وجہ سے تو ایک بات اور خاص میں اس کرنا چاہتا ہوں کہ عید الفطر میں خاص عمل مسلمانوں کے لیے یہ بھی دیا گیا کہ عید کا خوشی کا دن ہے اور ہر ایک کے گھر میں چولا جلے اور ہر ایک کو کھانا نصیب ہو اس دن روزہ رکھنا بھی حرام ہے تو اسلام نے نظام دیا اور کہا جو صاحب نصاب ہیں وہ اور ٹھیک تھاک ہیں اور متوسط درجے کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ صدق فطر ادا کرے عید کو جانے سے پہلے بلکہ اس سے پہلے ہی ایک دن دو دن پہلے بھی تاکہ غریبوں کے گھر میں بھی اناج پہن جائے اور ہر ایک کے گھر میں خوشی حاصل ہو تو یہ عید الفطر یہ بہت بڑا جو ہمارے لیے یہ پیغام ہے انہیں کوئی بھوکا بھی نہ رہے اور جو خوشیاں بھی حاصل ہو اس اعتبار سے عید الفطر تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے یہ خوشی کا دن ہے اس دن ایک دوسرے کے مبارک بات دے اللہ کا شکر ادا کرے ایک خاص بات میں ارس کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان رمضان میں ماشاءاللہ وہ اچھی پابندی کرا روزے رکھا تراوی پڑا ہو رہا تو اصل میں روزوں کے مقبولیت تراوی کے مقبولیت یہ کہ ہم رمضان کے بعد بھی اس کا احتمام ہاری زندگی میں رہنا چاہیے میں زیادہ وقت لیے بغیر ارس کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے ہماری وزارش ہے تمام برادرانے اسلام سے مرد اور خواتین سے عید کے دن بھی گناہوں سے بچنے کا احتمام کرے رمضان میں جس طرح ہم گناہوں سے بچتے تھے عید کے بعد بھی گناہوں سے بچنے کا احتمام کریں گے تو اصل ہمارے مقاصد حاصل ہو جاتے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ عید الفطر کی خوشیہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے ولائے نصیب فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين